یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں تھوڑی بہت کھیتی باری کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں اور زمینے بھی ہیں ان کی دیگر چیزیں تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ایسے لوگوں کو زکاة نہ دینا بہتر ہوتا ہے ایسے ہٹے کٹوں کو زکاة دیں گے جن کے پاس زمینے بھی ہیں دیگر چیزیں بھی ہیں بیٹے کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیا بیٹھ کے ان کو کھلاتے رہیں اور ان کو نکمہ نکھٹو بنائیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر انشاءاللہ وہ خود کام بھی کریں گے سب کچھ ہوگا ان غریبوں کو دیں جو غریب بچارے سروائف کر رہے ہیں سفید پوش قسم کے محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا ایسے غریبوں کو دینا افضل اور اولا ہے ایسے ان کو تلاش کریں یہ کہتی ہیں کہ بعض وقت نماز میں برا خیال آتا ہے تو کیا دلی دل میں لاحول وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں دلی دل میں پڑھ سکتے ہیں زبان سے بھی اگر نکل جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن دلی دل میں کہیں زیادہ بہتر ہے اور بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب آپ مسلے پہ کھڑی ہو جائیں تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تین دفعہ تھو 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 کریں تھوکیں گے نہیں لیکن یوں نیت کریں میں شیطان کے موں پہ تھوک رہی ہوں تو شیطان دور ہوتا ہے اس کے بعد جو کچھ آپ پڑھتی ہیں نماز میں اس میں اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دہرائے جاتا رہے اور ذہن میں رہے جس دن مقامات پر فقہائے کرام نے ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا آپ وہاں پر اپنی نگاہیں جمع کر رکھیں جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ ہے رکو میں پاؤں کی پشت پر ہے سجدے میں ناک کی نوک ہے جب آپ اتیاد میں بیٹھتی ہیں تو گود میں نگاہ ہونی چاہیے جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو اپنے دائیں اور بائیں کندے پر نگاہ رکھنی چاہیے تو اس سے بھی بڑی برکت پیدا ہوتی ہے اور شیطان دور ہوتا ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے وضو کیا دیکھیں یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے نجس نہیں ہوتا یعنی یہ نجاست حکمیہ کو دور کرنے کے لئے استعمال تو ہو گیا ہے لیکن اس کو شرعان ناپاک نہیں کہتے ہیں یہی وجہ جب آپ وضو کرتے ہیں تھوڑا سے کترے تو کپڑوں پہ بھی ٹپکتے ہیں تو کپڑے بدلے گا آدمی تو بہرحال فقہاں نے یہ فرمایا کہ مکروح ہے حلکہ اس میں کراہت ہے ناپسندیدگی ہے کہ اپنے پینے ہوئے کپڑے سے اس پانی کو خوشک کیا جائے لیکن اگر کر بھی لیا ہے تو بہرحال نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی بہتر یہ تھا کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے اس کو خوشک نہ کریں کوئی تولیے یا رومال ہو اور مکمل خوشک بھی نہ کیا کریں جو ٹپکتے ہوئے کترات ہیں بس ان کو موقف کر لیا کریں کیونکہ جو تری ہے ہمارے بدن پہ جو باقی رہ جاتی ہے برودے قیامت یہ میزان پر تولی جائے گی نیکیوں کے ساتھ اور اس کا ایک عجر ہے بدلہ ملے گا تو اس لیے اس کو تھوڑا سا باقی رکھا کریں لیکن بہرحال اگر کسی بہن نے ایک دوپٹے سے پہنچ بھی لیا تو یہ ماں مستعمل ہے نماز ہو جائے گی یہ ایک قویسن مزید کیا تھا کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے اور شوہر بیٹی کو ساتھ لے گیا اور اب اس کو ماں سے ملنے نہیں دیتے نہ بیٹی ماں سے مل سکتی ہے نہ ماں بیٹی سے مل سکتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ قطع رحمی قرآن کے اندر نصوص قطعیہ کے اندر اس کو منع فرمایا گیا اور صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جو رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا تو اس لیے اگر شوہر بیوی میں ناچاقی ہو بھی جائے یاد رکھیں نہ باپ کو اولاد سے ملنے سے روک سکتے ہیں نہ ماں کو روک سکتے ہیں جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جھگڑا ہوا ہے اب ہم باپ کو بیٹی کو طلاق دے دی وہ بچے لے کے میکے آگئی اب باپ ملنا چاہتا تو کہتے ہیں خبردار قریب آیا ٹانگیں توڑ دیں گے تیری تو نے ہماری بیٹی کے ساتھ ناجائز سلوک کیا ہے ٹھیک ہے اس نے ناجائز اگر سلوک کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے لیکن آپ نہیں دے سکتے ریاست سزا دے یا اللہ تبارک و تعالی ججمند میں برود قیامت اس کا حساب و کتاب کرے گا لیکن یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس باپ کو اس بچوں سے ملنے سے روکیں اور بچوں کو باپ سے ملنے سے روکیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ باپ سے ملیں گے دماغ ذہن خراب ہوگا تو آپ کونسا اچھا ذہن دے رہے ہیں جو حرام اور گناہ کبیرہ کروارے ہوں یہ اچھا ذہن دینا ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے اس لیے ماں باپ کا حق بلکل ساقط نہیں ہوتا اگر جھگڑا آپس میں میہ بیوی کا ہو بھی جائے تو اولاد کو ملنے سے بلکل نہیں روک سکتے روکیں گے تو سخت گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اور آخرت میں اس کا شدید حساب و کتاب دینا ہوگا یہ کہتے ہیں ایک پوسٹ یہ کسی نے بھیجی کہ جس جگہ آدم کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں تم ذہن سکون تلاش کر رہے ہو یہ پوسٹ کسی نے بھیجی اس کا مضمون کیسا ہے دیکھیں یہ بنانے والے میں بارہا عرض کرتا ہوں یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم بھی ایسی پوسٹوں سے اپنے فکر اور سوچ کے زاویے متعین کر رہے ہوتے ہیں مجھے افسوس یہ ہے ایک آگئی پوسٹ دل پہ اثر کر دیا کیا بات کہی ہے وہ ہمیں بھی فارورڈ کر دیں گے نا مفصد دیکھیں یہ مضمون کتنا اچھا ہے ارے بھائی وہ خلاف شرع مضمون ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت سے کچھ کھانے سے منع کیا تھا بعض وہ گندم کہتے ہیں اس میں تفصیل میں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جب شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا اس نے قسمیں کھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اگر آپ اس پودے کا یہ درخت کا حصہ کھالیں گے اس کا پھل کھالیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اب آدم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا وہ ایک مشورہ تھا تو آپ نے ایک اشتہادی خطہ جس کو ہم کہتے ہیں اشتہادی خطہ یعنی سوچ اور فکر کے اندر ایک خطہ واقع ہوئی اور آپ نے پھل کھایا اور وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہوئی یعنی آپ نے سوچا مشورہ ہے لیکن وہ حقیقتاً حکم نکلا یہ سوچ اور فکر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوا اور جس کی بنا پر ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اتار دیا اچھا یہ دنیا میں پہلی بات ہے کہ اس کا تعیون کر لیتے ہیں کہ کیا یہ نافرمانی تھی کیا یہ گناہ تھا یہ اچھی تر یاد رکھیں کہ اشتہادی خطہ بلکل گناہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دیکھیں کیا فرمایا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم مِن قَبْل ہم نے اس سے پہلے یعنی اس پھل کے کھانے سے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا فَنَسِيَا تو وہ اس وعدے کو بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا اور ہم نے آدم آدم کے آدم میں اس پھل کے کھانے کے لیے عظم نہیں پایا عظم مسمم کسے کہتے ہیں گناہ کا پختہ ارادہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی موبائل یہ پہن رکھا ہوا کسی کا اور میں دیکھوں پہلے یہ پہن رکھا ہوا ہے یہ خیال آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر خیال شیطان نے ڈالا یہ پہنے اٹھا لیتے ہیں لیکن میں نے جھڑک دیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بار بار خیال آنے لگا کہ اٹھا لیتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب بس ادر ادر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اٹھا لوں ابھی بھی گریف نہیں ہے اور پھر جب میں نے پختہ ارادہ ہے کہ اب میں اٹھاتا ہوں اندر سے ریزسٹنس ختم یہ ہے عظم مصمم عمل کرو نہ کرو نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آدم بھول گئے اور اللہ نے آدم سے عظم نہیں پایا آپ نے کوئی نافرمانی کا عظم مصمم نہیں کیا تو اس کے مرتبے کے نافرمانی تھی ہی نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ عزلی تھا اسی لئے ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اندر ایک مناظرہ ہوا عالم اروح میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وہ کھایا تو ہمیں زمین پہ اتارا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے توریت میں یہ نہیں پڑھا کہ کئی ہزار برس پہلے میری پیدائش سے بھی کئی ہزار سال پہلے اللہ نے عظلی فیصلہ فرما لیا تھا کہ ایسا ہوگا کہا کہ ہاں فرمایا پھر اس میں بتاؤ میرا کیا معاملہ ہے اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ عظلی تھا ہمیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا یہ عظلی ارادہ نہیں تھا کہ دنیا میں انسان جائے امبی علیہ السلام تشریف لائیں گے کموبش ایک لاکھ چوبیس ہزار پھر سب کا معاملات ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ سب کو وفاد دے گا سب جمع ہوں گے یس یا نو یس تو پھر اس کے لئے کوئی وسیلت ہو بننا تھا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو یہ نسلیں کیسے بڑھتیں تو گویا کہ یہ اللہ کا ارادہ عظلی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کار فرما فرمایا آدم علیہ السلام توجہ نہ کر سکے آپ بھول گئے اور آپ کو پتا ہے کہ بھول کی نزبت اللہ کی طرف کرتے ہیں بندے کی طرف نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی نے بھولے سے حالت روزہ میں کھا پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے اس لئے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا تو جب انسان بھول جاتا ہے تو اس کی نزبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس کو نہ کہو کہ اس نے کھلایا کھایا پیا بلکہ اس کو تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے اسی طرح وہ آدم علیہ السلام نے نہیں کیا تو اللہ نے کروایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے یہ بھی نکتہ یاد رکھئے گا گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے یا رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو ثواب نافرمانی کرتے ہیں تو گناہ یہ ہمیں شاید رکھیں کہ گناہ حکم ادولی کے اندر ہوتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم ہے جو اس کو حکم دے گا نہیں اس لئے اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے وہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے وہ آپ کی میری طرف بعض چیزیں گناہ کے طور پر منصوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی گریفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بچوں کا آپس میں نکاح جائز قرار دیا بی بی حوار رضی اللہ تعالیٰ نہ حاملہ ہوتی ہیں ٹوین بچے ہوتے تھے پھر دوبارہ حاملہ ہوتی ہیں ٹوین ایک لڑکہ ایک لڑکی پہلے جو سات پیدا ہوتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی اور جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے والوں کے لئے اجنبی ہوتے تھے لہذا پہلے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلے لڑکی کا دوسری لڑکے سے نکاح ہوتا تھا ہماری شریعت میں دیکھ لیں ایک کتنے بچے پیدا ہو جائیں سب واپس میں بہن بھائی ہیں ان کا نکاح کرنا حرام ہے تو جو ابھی حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا تو اللہ کے لئے تو کوئی گرفت نہیں ہے ہمارے لئے اس لئے کہ ہم اگر اس کے خلاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف جائیں گے وہ گناہ ہوگا آدم علیہ السلام نے اگر کچھ کیا وہ تو اللہ نے حقیقتاً کروایا اور اللہ نے کروایا تو کیا وہ اس کے گناہ کی نسبت کریں گے نو اللہ کا تو ہر فیصلہ ٹھیک ہے اور اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو اس الزام سے بھی باہر کر دیا کہ وہ بھول گئے تھے اور انہوں نے عظم مصمم تو کیا نہیں تھا کس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی وہ تو بھول گئے تھے اور بھول کی نسبت تو اللہ کی طرف ہی کی جاتی ہے پھر یعنی بھول کے وجہ سے جو فیل ہوتا ہے اس فیل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا سنت رسول ہے اس کا مطلب یہ ہوا اچھا یہ ہر فیل کے بارے میں نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے بھولے سے کسی کو چوری کر لی تو جی اللہ تعالی نے چوری کروائی ماذا اللہ ایسا نہیں ہے لیکن جو نفوس سے قدسیہ ہوتے ہیں یا جیسے روزے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اللہ کی طرف فیل کی نسبت کر سکتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سزا دی تھی یہ بیدوی کو جملہ ہے یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی نافرمانی عظم کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھتے ہوئے ہوتی ہے اور یہاں پہ نسیان بھی تھا اور عظم نہیں پایا گیا نس قطعی کہہ رہی ہے لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے